ان کولونیس اگر ان کے کوئی پرندہ اڑ بھی جاتا ہے تو وہ اس ایریے میں ہی رہے گا باہر نہیں ہوگا پہلے تو ہم مٹھائی پہلے ہم مٹھائی کے درشن کر لیتے ہیں مجھے جو پسند ہے وہ تو ہے برفی اور مجھے نظر آگئی ہے کہ برفی میں بادام شدام بھی ہیں اور مجھے بڑی خوشی بھی آپ آئے ہیں اور یہ میرا سیٹ اپ نہیں ہے یقین مانے اوپر ڈسکو لائٹ ایسے لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا تو میں یہ بتا رہا ہوں ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلال نے میری محبت میں لوگوں بھی لگا کے میری حصلہ افضائی کی ہے اور یہ پورا سیٹ اپ جو ہے بلال کا یہ پینیفلکس چیٹ ہے جسے پرنٹ کروا دیا اس نے اور ہم پیچھے ہوتے رہیں گے تو آپ کو یہ بلال برڈس کلیکشن پورا نظر آ رہا ہے اور لیف سائٹ پہ دیکھیں مشال بیٹی ہے یہ بچی برڈ لور ہے اور بہت اچھے سے برڈس کا خیال رکھ رہی ہے اور ہم لوگوں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے پرندوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کچھ خاص مہمانوں کو آپ سے ملوانا چاہ رہا ہوں یہ اتنے سارے مائک میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں تاری تاریں تو کافی سارے میڈی آیا ہوا ہے اور میرے سپیشل گیسٹ جو یا میں آپ کو صاف سی چھوٹی سی بات بتاؤں جن لوگوں کی وجہ سے یہ سیٹ اپ بنایا ہے مطلب سب سے پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں تو مشتاق بھائی مشتاق بھائی اسلام علیکم آئیں ذرا پلیز یہ میں آیا جی آیا 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 میں آیا یہ مشتاق بھائی جو بانی ہیں فنچ کلاتے ہیں king of the finch پاکستان میں جن کا نام ہے اور ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے بس فنچ لگا دو تو مشتاق آ جاتے ہیں اس کے بعد زشان بھائی زشان سلیم جو میرے دوست ہے میرے بچپن کے دوست ہے او بھائی دبے دبے بھائی کیا حال ہے یہ کیا بات ہے میں سمجھے میں ہی لاؤں گا آپ تو جیت گئی آپ کے پاس اچھی چیزیں تو دے تو میں سوڑا سا سائٹ پر ہوا ہے اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی ہیں وسیم بھائی وسیم بھائی علی پور پیٹس ان کا چینل کا نام ہے یہ علی پور پیٹس بڑے لوگی آئے ہیں کیسے وسیم بھائی ٹھیک ہے جار میں نے دین آتا وہ لگ آپ نے دے دین آئی آئی گیٹ کے پاس تو ہمیں ملے ہی نہیں کدھر سے آئے ہو یہ بادروم میں چپا ہوا تھا تو یہ ہے ہمارے وسیم بھائی اور یہ میرے استاد محترم میرے بچپن کے کلاس فیلو اور میرے اسٹریلین سے جب کلاس فیلو یہ کسی کے بڑاپے کے بھی کلاس فیلو ہی تھا یہ میرے کلاس فیلو بھی ہے اور میرے فادر اور ان کے فادر بھی بہت اچھے دوست تھے اور ان کا سیٹ اپ میں نے جب دیکھا تھا تو مجھے اسٹریلین توتے بس دیکھنے میں اچھے لگتے تھے اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کا روزیلا را رینگ نیک اس کے بعد جاوہ لاب بڑ کے تقریم پچاس ساٹھ پیر ہے کوکٹیل ہے کبوتر رکے میں ماشاءاللہ ایک فارمنگ کیوئے مرگیوں کے لیے تو استادوں کے استاد ہے اور میرے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ دونوں جو بھی ہے جو بھی لوگ ہے آج یہاں پہ اگر میں کھڑا ہوں اور یہ سیٹ اپ جو پیچھے بنا اور یہ جو بلال ورس کلیکشن ہے تو دونوں کی وعی سے یہ ہے اگر سیٹ اپ کی بات کی جائے تو اس میں اگر میرا کریڈٹ جائے گا تو زشان نے مجھے اوصلہ افضائی دی بریندوں کا کام کر 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 میں کیا تدہیار نہیں ہوتا یہ وہ لیکن اللہ کا شکر آج جو یہ سیٹ اپ بنا ہے یہ اس بندے نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا اس کے بعد یوٹیوب فیملی کی بات کی جائے تو یہ جانا بانی ہے فنچ کینگ آف دا فنچ مشتاق برڈز اکیڈمی مشتاق بھائی جو ایک ڈائی آرڈ قسم کے بندے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں میرے ٹھیک ہے آپ لے ہوگی لے تو سٹار ہے میرے تو بہت قریبی ہیں ٹھیک ہے اور بات ہم ایک منڈ میں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں گھنٹے بعد تو انہوں نے مجھے کہا بلال میں سچی باہ بتاؤں یہ جو لوگو ہے اور ان دونوں کو جو میں نے سپیشل بلائیا ہے وسیم کا تو ہم سے ایک پرامس تھا کہ یار وسیم کو بلائیں گے کہ مشتاق بھائی سے ملنے کا اور پیار کا اظہار تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور مہمان بھی آئیں لیکن ہمارے پاس ٹرائپورٹ کام ہے تو اس نے موبائل پکڑا اس کو میں آپ سے ملواتا ہوں تو جو لوگو کی بات ہے ٹھیک ہے کل انہوں نے اپنا لوگو انٹریڈیوز کر آیا ہے تو میں نے وہاں پہ جب پرنٹ کرا رہا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ بلال برز کولیکشن مشتاق برز اکیڈمی یہ کیوں تو اصل میں میں آپ کو بتاؤں میں اتنا زلیل ہوتا تھا برز بیچنے کے لئے یہ زشان کو بھی پتا ہے ہم مرکیڈ جاتے ہیں کالج روڈ بجری کا ریٹ اگر ہم لینے جاتے تھے چھ سو پانچ سو ملتا تھا بیچنے جاتے تھے تو دو سو کا جوڑا لیتے تھے دو سو کا ڈیٹ سو کا تو بڑے زلیل ہوتے تھے تو میں نے کہا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ گرل بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے بڑے آرڈر لگ جاتے ہیں تو سارا کریڈٹ مشتاق بھئی کو جاتا ہے اور میں اسی لیے آج ان دو باشندوں سے اپنے سیٹ اپ کا افتتا کر آ رہا ہوں اور یہ کوئی اتنا بڑا میں آپ کو ایک بات مشتاق بھئی کہہ رہے تھے کیار ویڈیو جائے گی بہت دور دور تک تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کیار اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے ایک یہ میرا کیا کہتے ہیں میرا مشتاق بھی کیا کہا جاتا ہے میرا اوصلہ افضائی بھی اور ایک سکسس ہے میری کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور جو بھی ہوں آج ان دونوں لوگ کی ویسے ہوں ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے بھی بڑھیں گے لیکن ایک جب ایک چیز ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو کہیں ایک جگہ پہ لے کے جائے تو وہ جو انا اس کو میں دونوں کو بڑا تینکیو مشتاق بھی آپ نے اس سٹیج پہ مجھے پہنچایا بیسے تو کہتا رہتا ہوں لیکن آج ان دا کیمرہ کہا رہا ہوں کہ آج کی وجہ سے جو بھی ہوں میں آپ کی وجہ سے ہوں ٹھیک ہے یوٹیوب فیملی میں جو بھی مجھے لوگ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے جانتے ہیں اور ادھر تینکیو سو مچ بھائی جان یہ میری جان ہے اور کلاس فیلو بچپن کا دوست اور میرے فادر اور اس کے فادر بہت اچھے جانا جذبات میں نیچے جا رہے ہیں یہ مائک یہ مائک سارے پکڑ لو مجھے ٹھیکا دیا ہے مائکوں کا یہ ساری مچھلی کی دور جیسے نہیں لگاتے ہیں مچھے رہے ایسے مائک ادھر بڑے ہیں تین چار موبائل ہیں اور تین چار چینلز پہ یہ آپ کو سیم ویڈیو ملے گی تو گھبرا مجھے گا ہم لوگ سارے اپنے اپنے یہاں پر لائم ہیں اور سب ہی تقریبا تین تو یوٹیوب چینل ہیں یہاں پر باقی سارے برڈ لور بھی ہیں اور ابھی ہمارے پر لاہور کسور سے اکبر علی بھائی بھی آئے میں ہیں اور وہ انہوں نے بڑکپن کا مظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ پہلے فریم میں آجا کیونکہ ہمارے پر ٹرائپورٹ دو ہیں موبائل ہیں تین تو ابھی ہم ریکویسٹ کریں گے سب سے پہلے وسیم سے ریکویسٹ ہے کہ وسیم وہ تمہارا ہی موبائل ہے تو تم پکڑ لو ہم سے گھر گیا تو پھر چٹنی لگ جائے گی اکبر بھائی آپ ادھر آجائیں کیسے ہیں اکبر بھائی اکبر بھائی ویلکم ویلکم تو دا فریم مجھتا بھائی بڑی حسرت تھی آپ سے ملنے کی اور الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے وہ پوری ہوگی اور یہ سارا کریڈی جائے گا بھائی کو انہیں یہ بجاتے ہیں یہ کریڈی بھائی لیتے ہیں تم لوگ اس سے ڈائریک کیوں نہیں ملتے ہیں میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں مشتاق برز اکیڈمی نے چینل جب بنا میں بھی ایک سبسکرائبر بن کے مشتاق بھائی کے پاس گیا مشتاق بھائی نے میرا چینل بنوایا اس کے بعد یوٹیوب کے اپنا ویٹس اپ کے گروپ بنیں گروپوں میں یہ سارے لوگ ملے عصیم اکبر میں مشتاق بھائی جتنے بھی اس کے بعد یاسر برز اکیڈمی آیا اس کے بعد علی پور پیٹ جتنے بھی چینل آ رہے ہیں شروعات یہ بانی فنچ نے کی اس کے بعد یہ سارے جو آنا چھوٹے موٹے جو آنا کارکنان ہے اور یہ چلتا رہے گا آگے بھی انشاءاللہ نیک نیتی سے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو سب کچھ چلتا رہے گا ابھی ہم کیا کرنے لگیں کینچی سے وہ کیا کہتے ہیں ریبن ریبن کٹائی ہم اپنی فیکٹریوں کا آغاز کریں گے ہمارے امپلوئی اندر کام کر رہے ہیں اوور ٹائم مزہور لگے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ وہ نہیں ہے کہ یار اتنے ملین ویوز پہ ہو گئے تو وہ یہ پٹاخے پڑ رہے ہیں ہمارے لئے یہ کسی فیکٹری کسی کمپنی سے کم نہیں ہے اس کے اندر ایک جوڑا بھی ہونا وہ بھی ہمارے لئے اتنی ویلیو رکھتا ہے کیونکہ ہم برڈ لور ہیں اور ہم سارے یہاں پر موجود اس لئے ہیں ورنہ یہ سارے یہ کوئی سارے فٹ پاتی ہیں نہیں ہیں یہ بھی اپنے اپنے اس میں کام کرتے ہیں سب کے روزگار لگے میں لیکن خوشی میں آئے ہیں کہ یار یہ خوشی کو دیکھو خوشی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی خوشی خوشی ہوتی ہے آپ سے بڑی خوشتی بڑی خوشتی دو سال ہو گئے ہیں دو سال پلس بات جا کے آپ سے ملاقات ہوئی الحمدللہ آپ کی جو فنچ کا کریڈر ہے وہ بڑا کمال ہے ایک جوڑے سے لے کے الحمدللہ میرے پاس آپ پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے یہ سارا آپ کی وجہ سے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ملتا ہے آپ لار بھئی کی ویڈیو دیکھتے ہیں بہت کچھ ملتا ہے اور الحمدللہ آپ میرے خوشی کی انتہار نہیں سو سکتے آپ میرے چلے سے ہی صاحب لگا لے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ اتنے بڑے ہیرو سے مل گئے ہیرو بھائی مجھے تو انڈسٹری بتاؤ کہا جاؤں بولی وڈ جاؤں لولی وڈ جاؤں کہا جاؤں آپ بھئی ہماری انڈسٹری میں آئے بھئی یہ ان سب کا پیار ہے محبت ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی نسخہ ہے آپ جو انفرمیشن دے رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ نیک نیتی سے سچ پر مبنی دیں دنیا خود جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے دل میں محبت پیدا کرے گا میں نے جتنا بتایا سچ بتایا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی کوئی ادھر افلتونی باتیں نہیں کی جو کرتا رہتا تھا وہ بتاتا رہتا تھا اور جب آپ سچ بولتے ہونا تو سامنے والے اقل شعور رکھنے والے کو سچ کا خود پتا چلتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے اس سچ کی وجہ سے آپ لوگ تمام لوگ مجھ سے جڑ گئے ہیں اور مجھے یہ چیز بلکل یوں سمجھنے سٹیمپ لگ چکی ہے کہ میرا پختہ یقین ہو گیا ہے کہ سچ کا ایک لفظ جو بولے گا وہ کسی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جھوٹ کے ہزار الفاظ بھی جو ہیں آپ کو زلیل و خواری کرائیں گے یہ چیز یہ میرا ماننا ہے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کوئی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے مجھ سے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں مجھ سے بڑے بڑے چینل ہیں لوگ مجھ سے جو جھوڑے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سج بولا یہ کیا تو ایسا ہو گیا اسی ویسے ہوا اور یہ جو تعریفیں جس طرح یہ اکبر علی بھائی بول رہے ہیں وسیم ملنے آیا یہ چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آگی بھی اچھا کام کیا جائے اور اچھا کام دار کے آپ کو دکھایا جائے میں کچھ ہوں کیونکہ میرے گھر والے خاندان والے تو مجھے سمجھتے تھے کہ یہ ردی پیپر ہے سائٹ پہ تو ادھر بھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ان کو فخر ہوگا کہ ہم جس کو سمجھتے تھے یہ نکٹون نکمہ ہے مجھتا بھئی اب دیکھیں وسیم آپ سے ملنے آیا آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر دور سے یہ آسے چار سو کلومیٹر دور سے دیکھ رہیم یار خان سے بھائی آئے تھے رہیم یار خان کراچی سے کچھ دن پہلے میرے سے نومان بھائی ملنے آئے تھے تو یہ ہمارے لئے بڑی پراؤڈلی فیل ہوتا ہے کہ اور اتنے دور سے اور ابھی تو وہ جو ہے نا یہ میڈم کچھے جو کھڑی ہے انہوں نے آپ سے ملنے آنا ہے مشال ہے مشال ہے مشال ہے تو انہوں نے اگلے انشاءاللہ مہینے ان کے پیپر ہو رہے ہیں پیپروں کے بعد یہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں میرے گیسٹ ہوں گے میرے گھر پر سٹیک کریں گے تو ان سے بھی وعدہ کیا تھا تو میں تو آپ کو زیادہ وہ نہیں کرتا کہ مشتاب بھئی آئیں آئیں میں نے کہا میں اپنے سیٹ اپ پر ملوا سکتا ہوں مشتاب بھئی کو ادھر لے کے آ سکتا ہوں مشال بیٹا ہم آپ کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں آپ کے جو ووٹس اپ پر میسیج آتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں مشتاب بھائی آمیر بھائی جو آپ کے والد ہیں انہیں بھی میں کمیٹس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ان سے بھی میرے گروہانی سے تعلقات بن چکے ہیں احمد علی راؤ جو ہے ان کے تھرو بھی ایک تعلق ہوئے اور باتیں چلتی رہتی ہیں تو کچھ سبسکرائبر ایسے ہیں جو کہ خود اپنی پیچان بنا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا اظہار محبت کیا ہے کہ اب ہمیں بھی پتائے کہ ان کو جو ہے نام نہیں بول سکتے وہ ہمارا ایک حصہ ہے ایک پارٹ آف یوٹیو فیملی کا وہ بن گئے ہیں ان کی وجہ سے ہم آجائے جو بھی ان کی وجہ سے ہیں یقین کریں کہ یا ان کی وجہ سے یہ وسیم صاحب یا اکبر صاحب یا اس طرح آزاروں لوگ جو اون دا کیمرہ تو ہم ہی نہیں اون سکرین دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کی وجہ سے جتنے آپ لوگ ہیں تو آج یہ دو بند ہیں ہمارے ساتھ کڑے ہیں کل مشال ہوگی اور پرسو صاحب کیلئے اوپن ایمیٹیشن ہے جو بھی ملنا چاہے یہ سب آپ کی مشتاب بھئی اور آپ کی محبت ہے جو ہمیں یہاں تک کھیچ لائی یا ربنا آپ کو پتا یا صاحب بھئی ہمارے گئے ہیں ان کے الیکشن ہو رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان بھی چڑیا ہے میں نے جا رہا سنا اور وہ جیت گئے ہیں ماشاءاللہ ان کے چاچے الیکشن میں کھڑے تھے تو ساتھ تیاثر بھئی نے بھی کھڑا ہونا تھا اور میں صرف یہی کہوں گا میں ہر ویڈیو میں بھی بھئی میرے چاچہ سوسر ہیں ان کو مبارک بات دے دیں مبارک ہو مبارک ہو محمد نور چاچہ آپ کو الیکشن جیتنے میں بہت بہت مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ ہمارے لئے فخر ہیں یہ چڑیا کے زور پر لیکن یہ چڑیا دیکھیں جو چڑیا ہم نے رکھی تھی اسی چڑیا نے آپ کو بھی جتوا دیا اللہ آپ کو مزید کامیابی آتا فرمائے تاگہ آپ کو دکھائیں گے اپنا سیٹ اپ مشتاب بھئی بھی دکھائیں گے اور وسیم بھئی بھی دکھائیں گے اپنے چینل علی پور پیٹس پہ تو آپ کو اپننگ سرمنی کیاتے ہیں چلے دوستو ابھی جو ہے نا سورج گروب ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے سردیوں کے آپ کو پتہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو آپ ہی کے لیے ہم جلدی سے یہ سارے معاملات جو ہے نا جو انتظامات آئے میں یہاں پہ ریبن کاٹنا پھر برٹس کو دیکھنا اور پھر آف کیمرہ شاید آف کیمرہ آئی نہیں آن دا کیمرہ آن دا کیمرہ نزاکت سے آن دا کیمرہ اور پتھانی طریقے سے آف کیمرہ کریں گے تو چلیں اور میں مشتاب بھئی یہاں پہ ایک چھوٹی سی یار کافی سارے لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے مطلب میں کچھ لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ مشتاب بھئی آج بھی کھڑے ہیں زشان بھئی کھڑے ہیں لیکن جو ہے نا آپ شاید اگر آپ اس مومنٹ میں آپ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے تھے دلوں میں رہ سکتے تھے لیکن دلوں میں بخیلیاں نہیں پیدا ہوتی یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بڑا مزہ آتا ہے انشاءاللہ جو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ گریپ پیرٹ ہوگا تو گریپ پیرٹ بھی میرے ہاتھ پہ ہوگا مشتاب بھی میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئی بندہ ہے کسی کو بڑا بڑا یوٹیوپر ہے بہت بڑا یوٹیوپر ہے بہت ہی بڑا یوٹیوپر ہے یہ غلط ہے بجنے عزت زلط اللہ کیاتھ میں چھوٹی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں آپ نے اگر کی ہیں تو دیکھیں اس کے دل میں دکھ ہوا تھا آج اس نے آپ کو بات ریٹن مار دی اچھی بات کریں اچھے نام پیغامات آپ کے پاس آئیں گے اچھا نام لیا جائے گا تو کوئی بھی تکبر غرور میں نہ ہے کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے تکبر گرے پیریڈ بھی آجاتے ہیں جن کے پاس سائیکل تھی ان کے پاس جاز بھی آجاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کی دین ہوتی ہے یہ انسان کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا ہے اس میں تو دوستو ہم یہاں پر منچ پر آگئے ہیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ہزاروں لوگ گاؤں کے تمام نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا پھلیں گے پھولیں گے سارے پرندے آپ لوگ کو ملیں گے ہر گھر میں آئے گا زشان بھائی اور میئے ریبن کاٹتے ہوئے بہت سخت ریبن ہے اور لوہے کا ریبن ہے بسم اللہ تالیہ بلال برس کلیکشن کا افتتہ ہو گیا مشینیں آن ہو گئیں جنرلیٹر شروع ہو گئے مادیوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے پاپا فیٹ کرانے شروع ہو گئے سارے پیرڈز برس کے خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں تو چلیں اب اندر چلتے ہیں ہم جاتے ہیں اندر کی طرف اور برس جو ہے دکھاتے ہیں ہم بلال کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلال آگے ہو تو بلال کو میں نے کہا کہ بلال آگے آگے ہمیں برس دکھا بلال نے بولا پہلے تو ہم مٹھائی پہلے ہم مٹھائی کے درشن کر لیتے ہیں تو اب ہم کیمرے کو دوسرے انگل پہ لاتے ہیں تو دوستو مٹھائی کا موسم آگیا ہے محبتوں کا موسم ہے مٹھائی کا موسم ہے تو برفی مجھے پسند ہے ماشاءاللہ برفی اٹھا لیے بلال نے مجھتا بھائی یار مجھتا بھائی یہ سنگ ہوگی آپ لوگ کی لئے یہ آپ نے گرائی ہے یہ آپ کی مٹھائی آگی جس جس نے چھوڑا یہ نہیں پسند ہوگا میرے شاہر بھائی یہ پسند ہوگا جس کو جو پسند ہے لے لو بھائی اب لاب بھائی یہ بھائی شادی کا ہے تو بھائی یہ مٹھائی بھی ہوگی ہے مو مٹھا ہوگی ہے سب کا اب ہم جائیں گے اندر برڈز کی طرف اور دیکھیں گے کہ برڈز کس طرح سے اپنی ایک نئی جگہ پہ نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور بلال کا سیٹ اپ ہم چیک کرتے ہیں چلیں دوستو اب ہم جاتے ہیں کالونی کے اندر اور اس شیڈ میں کس کس طرح سے سیٹ اپ بنا وہ یہ دکھاتے ہیں اس مین گیٹ کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر ایک فری سپیس ہے تاکہ ان کالونی سے اگر ان کے کوئی پرندہ اڑ بھی جاتا ہے تو وہ اس ایریے میں ہی رہے گا باہر نہیں ہوگا تو یہ سب سے پہلا سیکشن ہے یہ والا اس کا سائز وغیرہ میں بلال کو مائک دے رہتا ہوں اور بلال بتاتا رہے گا کہ اس کا سائز کیا ہے جس میں مٹکیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس نے کس کے لئے یہ بنا کر رکھا ہوئے ہیں یہ پانچ بائی چار کا سائز ہے یہ کالونی فیلال دخالی ہے کیونکہ میرے سارے برز ابھی مووو نہیں ہوئے آپ نے کیجیز بھی دیکھے ہوں گے نیچے پڑے میں اس کے علاوہ سات والی کالونی ہے وہ میری اگزیبیشن کی ہے اب یہ آگا ہے اگزیبیشن والی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اگزیبیشن آپ کو سائز نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے یوج قسم کے سائز ہے اس کے سامنے کچھ بجری کے پیسیز بھی چھوڑے ہیں تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں پوری کالونی بنا لوں اگزیبیشن کی اور ماشاءاللہ اچھے سائز ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کا بھی پانچ بائی چار اس کی کالونی کا سائز ہے اور اس کے بعد اگلی جو ہے اس میں میں نے فیلال دو گولڈین بینگلائز اور یہ سارا مکس چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے زیبرا فنج کے پتھے بھی اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ساری اس کا بھی یہی سیم سائز ہے پانچ بائی چار اور اس میں بھی پتھے گولڈین کے بریڈر اور سارا کچھ مکس کیونکہ میں نے آگے کیجز میں ڈالنے ہیں اور مچتاب ہے یہ آپ کی کالونی ہے مطلب فنج کی کالونی ہے تو ماشاءاللہ اس کا سائز ہے تیرہ بائی پانچ اور یہ جو ہے نا تقریباً ایک سو چھے مٹکیاں لگائی ہے اس میں اور اسی پیر اس میں لگایا ہے بریڈر تو ماشاءاللہ کل ہی ان کی مٹکیاں لگائی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو آج ماشاءاللہ تقریباً نیسٹنگ بھی اٹھا رہے ہیں اور بریڈر پیر مطلب مٹکیوں میں جانے لگئے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ماشاءاللہ تیرہ بھی اس طرح میں نے آپ کو دیکھے مینٹین کی ہے ایٹین ابھی یہ ہو رہا ہے اور ساڑھے چار تقریباً ٹائم ہو رہا ہے تو رات کو بھی تقریباً کافی بہترین ہوتا ہے اور آپ خود ہی بتائیں گے کہ سیٹ اپ کے بارے میں کہ کیسے لگا آپ کو ماشاءاللہ باہر سے اندر آتے ہی احساس ہوا کہ ٹیمپریچر مینٹین ہے کیونکہ باہر کافی زیادہ ٹھنڈے اور یہ مٹکیاں تو جب مٹکیاں ہوں اور اسٹریک ہو تو میرا دل لچاتا ہے اور ایک عجیب سی فیلنگ جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ زبردست طریقے سے جگہ کو خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے اور فنچز بہت خوش ہیں اور یہ والے برٹ جو ہیں یہ ٹریول کر کے آئے میں اور ابھی ریسٹ پر ہیں اور انہیں زائر مٹکیاں وغیرہ نہیں دیکھیں تو اس وقت رونک تو آپ کو نہیں دکھ رہی ہوگی لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں گولڈین بھی ہیں ڈو بھی ہیں فنچز بھی ہیں بینگلیز بھی ہیں سب مکس ہیں جاوہ بھی ہیں فون جاوہ کی پیز بھی ہیں بلکل میں بھول چکا تھا فون جاوہ بھی ہاں موجود ہیں اکدھر آجائے تو دیکھیں اگزیبیشن کے گولو مولو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے سر دیکھیں بلکل خوبصورتی کے ساتھ خطرناک شکل والے اور خوبصورت شکل والے یعنی دیکھتے ان کو لگتا ہے کہ یہ مائی باپ وابا وڑے رہے ہیں وڑے رہے تو یہ جو ہے یہ اگزیبیشن آگئے اور بجیس ساتھ میں رکھے ہیں یہ کالونی جو ہے ابھی پروسیس میں ہے اس کی مٹکیاں وغیرہ تارے وغیرہ لگا دی ہیں اور آپ یہ دیکھیں بلبنگ سسٹم دیکھیں انفراریڈ بلب وغیرہ جلائے میں تاکہ یہ جو ہے اتنی لائٹنگ نہیں ہوگی اور لائٹوں کا نظام جو ہے دیکھیں یہ سیرو کا بلب بھی ہے یہ ساری چیزیں اس طرح پروپر طریقے سے سارا حساب کتاب کیا ہوا ہے اپنے حساب سے اپنے تجربے کی روشنی میں بلال نے اور یہاں سے اگر بھی دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کیا لک آ رہا ہے کولونی کا اپنے ہی مزہ ہے اپنی ہی جگہ کو اچھے طریقے سے ریلائز کیا ہے اور اب انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ کو بلال کو یہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی یعنی کہ بلال انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب یہاں سے اس انگل پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتے رہیں گے شکریہ دا کروں گا کہ آپ پہلے میرے گیسٹ ہیں اس سیٹ اپ پہ اور مجھے بڑی خوشی بھی آپ آئیں اور یہ میرا سیٹ اپ نہیں ہے یقین مانے اوپر ڈسکو لائٹ ایسے لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا دیسکو دیوانے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا ہی سیٹ اپ ہے جب آپ کا دل کرے آپ آئیں اور اسی طرح میں رون کے دیں اور سچی بات ہے میں جو کچھ بھی ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں جو سب کچھ ہے یہ محنت کا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک خود محنت نہ کرے اس نے محنت کی ہاں تھوڑی بہت یہ ہے کہ راستے دکھا دیئے تھے کہ یہ والا بھی راستہ ہے یہ اوپشن بھی اس اوپشن پر چلنا ہے اس کا کام تو یہ چلا چل کے بہترین طریقے سے چلا اور آپ لوگوں کو پسند آگیا میں کیا کر سکا آپ کے دل میں کسی کی جگہ زبردستی تو نہیں بنا سکتا اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میرے اپنے رشتدار خاندان والے یہ سارے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے جو محنت کرتا ہے وہی آگے جاتا ہے اسی کو محسن کرتے ہیں لوگ تو دوستو ویڈیو کا یہاں اختتام کریں گے نہ چاہتے بھی بہت سارے کامیں اندھیرہ ہونے والے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا میری طرف سے اللہ حافظ اور بلال کی طرف سے بھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ